وَمِن مَارَ زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے فرما کر لے وہ گھر آیا اور آکے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دی ہے چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی آدھی پھر اس کے بعد امیری مانگو اب تو بتا تو کیا کہتی ہے امیری مانگو یا فقیری مانگو اس نے کہا تو کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتی غریبی اس آس پہ کٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو ہا نہیں ہے لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے پراتے کھانے کی عادت پڑی اور سوکیاں نہیں کری جاتی ہے اس نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ اللہ کے نبییں ہمارے لئے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے امیری کے بعد فقیری دیکھنا پراتے کھانے کی عادت پڑی ہو چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گے نہیں مشکل ہے اس نے کہا نہیں تو دعا جا ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے ارز کی اللہ کی بارگاہ میں مارے لی دعا کر دیں کہ پہلے امیری بس پھر امیری اب دیکھیں نا حضرت یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے لیکن حضرت جب اس کارڈر آنا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے باہر جانا ہے حضرت ہے کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے گا کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی کوئی اس کو آکے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی سیڑھی نہیں لگے گی کچھ بھی نہیں ہوگا بس کیا ہوگا یہ جو آپ بیل بائر دیکھ رہے ہیں بیل کچھ اس پر کوئی پتہ نہیں ہے اگر جو تھوڑے بوت ہیں وہ بھی زرد ہو چکی ہیں کوئی سبس پتہ نہیں ہے زرد ہیں سارے کے یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں درختوں کے پتے بنایا جا رہے ہیں اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ یہ انکری بہار آنے والی ہے مارچ میں اپرل میں تو جی بھئی مزدور ہائر کرو ایک ایڈ دے دو بھئی عربوں کی تعداد میں درخت ہیں بندے درکار ہیں پتے لگانے ہم کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اگر کوئی جوڑا اپنی لئے خریدے نا تو وہ کسی غریب کے لئے بھی خریدے نا جو اپنے گھر میں پکا ہے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا تیری عمیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا دیکھتے کیا ہیں ریل پہ لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں تو ریل پہل ہے یہ کیا وجہ ہو وہ اگر صرف کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا جو اپنے لئے خریدہ نا وہ کسی غریب کے لئے بھی خریدہ ہے جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا آپ نے بس فرما آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری عمیری چال رہی ہے اپنے اللہ کے لئے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا کسی کو کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں آسے دیا جائے بائیں کو بھی بتانا چاہیے بہترین صدقہ جو دائیں آسے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو ہاں اگر آپ اس لیول پہ بہنچ چکے ہیں آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے اب چاہتے ہیں کہ میرا عامل ترغیب کے لئے ہو دوسرے بھی دیکھ کے کریں جو ٹھیک ہے میں جائے لیکن ایدرہ جی پہنچ دا کوئی کوئی جی بڑا کوئی کوئی مائیدہ سً Hunting 1 1 2